اسلام علیکم اسلام علیکم مگر مغربی ممالک میں اسے حکمت و دانش کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے ہندووں کی مذہبی کتاب رمائن میں اللو کو بے وقوف کے بجائے بہت دانہ پرندہ کہا گیا ہے یہ بھی لکھا ہے کہ رشمینوں نے بہت سو سمجھ کر اللو کو لکشمی کی سواری بنایا ہے برطانیہ میں اللو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے جنوبی افریقہ میں اللو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے کینیڈا میں تین رات لگتار اللو کے بولنے پر خاندان میں کسی کی موت یقینی سمجھی جاتی ہے اللو چھوٹے شکار کو پورا نگل جاتا ہے اور بڑے شکار کو ٹکرے کر کے نگلتا ہے نہ حضم ہونے والی ایشیا جیسے ہڈیاں بال اور پر وغیرہ پورے کا پورا ملگبہ ٹھوش شکل میں اگل دیتا ہے ہر اللو تنہائی پسند ہوتا ہے یہ فطرتاں کوئوں کا دشمن ہوتا ہے اور کوئے بھی اسے سکت ناپسند کرتے ہیں بعض اللو دن کے وقت اڑتے اور شکار کرتے ہیں دن کے وقت جب دوسرے پرندے اس کو اکیلا دیکھ لیتے ہیں تو اسے مار ڈالتے ہیں یا اس کے پروں کو نوچ ڈالتے ہیں اللووں کی دو سو سے زائد اقسام ہے اللو ایک دلچفص اور پر اسرار پرندہ ہے جو ساری رات جاگتا رہتا ہے رات کے وقت اللو اپنے شکار کو بیگر دیکھے آواز کی مدد سے اس پر حملہ کرتا ہے اللو کی قوت سمات انسان سے دس گنا زیادہ ہوتی ہے اللو کسی بھی جانب آواز سننے کے لیے اپنے کانوں کو کھوما سکتا ہے یہ آواز کی سمت اور آنے والی آواز کے فاصلے کا تائن بھی کر سکتا ہے اللو کی دیکھنے کی صلاحیت انسان سے آٹھ گنا زیادہ ہوتی ہے برف کے اندر چھپے شکار کو بہ آسانی دیکھ لیتا ہے اللو سب سے پہلے طاقتور بچوں کو کھانا کھلاتا ہے اور بعد میں کمزور بچوں کو کھانا کھلاتا ہے اللو کی گردن میں چودہ ہڈیاں ہوتی ہیں جیسا کہ انسان کی گردن میں سات ہڈیاں ہوتی ہیں کچھ اللو اپنی گردن کو تیزی سے اوپر نیچے دائیں بائیں البتہ الٹا بھی کر سکتے ہیں اللو کے پنجے بہت مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں جن میں چار نوکیلی انگلیاں ہوتی ہیں دو انگلیاں آگے اور دو پیچھے کی جانب ہوتی ہیں ضرورت کے وقت یہ پچھلی دو انگلیوں میں سے ایک کو گھما کر آگے کی طرف کر سکتا ہے اللو کی چونچ دیکھر گوش کھور پرندوں کی طرح نوکیلی اور تیڑھی ہوتی ہے مگر پروں سے ڈھکی ہونے کی وجہ سے بہت چھوٹی دکھائی دیتی ہے اللو اپنی آنکھوں کو گھومانے کی طاقت نہیں رکھتا اسی وجہ سے یہ زیادہ تر سامنے کی طرف دیکھتا رہتا ہے بڑے اللووں کے سر کے اوپر چھوٹے چھوٹے پر ہوتے ہیں جو کانوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں مگر حقیقت میں وہ کان نہیں ہوتے اللو کے کان نظر نہیں آتے کیونکہ اس کے کان بالوں سے چھپے ہوتے ہیں ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ اللو دن میں اس لئے نہیں نکلتا کہ اللو سمجھتا ہے کہ میری آنکھیں بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہیں کہیں لوگوں کی نظریں نہ لگ جائیں اسی وجہ سے اللو اپنے آپ کو تمام پرندوں میں سب سے زیادہ حسین سمجھتا ہے اس لئے یہ رات کو ہی نکلتا ہے اور اس کی طبی خصوصیات میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو لکھوا ہو اگر اللو کا دل لکھوا شدہ جل پر لگایا جائے تو لکھوا جل ختم ہو جاتا ہے اگر کوئی اللو کی چربی پگلا کر سرمے کے طور پر استعمال کرے تو اسے رات کے وقت ہر چیز روشن نظر آئے گی اللو کا گوش خانے سے انسان بے وقوف اور احمق ہو جاتا ہے اللو کو اگر زبا کیا جائے تو اس کی ایک آنکھ کھلی رہتی ہے اور دوسری آنکھ بند ہو جاتی ہے اللو کے خون کو کسی تیل میں ملا کر سر میں لگانے سے تمام جویں مر جائیں گی ہندوستان میں کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر رات کو سوتے وقت کسی عورت کے بائیں ہاتھ پر اللو کا دل رکھ دیا جائے تو اس عورت نے دن بھر جو کام کیے ہوں گے وہ سب بتا دے گی اس کے علاوہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللو کے ناکن بچے کے بدن پر باننے سے بچے کو نظر نہیں لگتی اگر کسی کو بار بار پشاب آنے کی بیماری ہو اگر وہ اللو کا پتہ خالے تو یہ بیماری جل ختم ہو جائے گی اگر کسی فالش کے مریض کو اللو کی چربی کی مالش کی جائے تو یہ بیماری جل ختم ہو جائے گی اللو کی چربی کی مالش موسیقی